اس کے بعد یہاں پر جو ہے وہ الیکشن ہو رہا ہے یہاں پر صورتحال ابھی فی الحال جو ہے وہ یہ کہ صرف دو ہی پولنگ سٹیشنز ہیں جن کے نتائج آئے ہیں ایک سو اٹھاون ہے یہ حلقہ پی پی ایک سو اٹھاون جہاں پر شہباز شریف صاحب کامیاب ہوئے تھے آٹھ تاریخ کو لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ نشست ظاہرہ انہوں نے چھوڑی تھی کیونکہ وہ وزیر آزم بن گئے قوم اسمبلی کی نشست جو ہے وہ انہوں نے رکھی اور صوبائی کی نشست چھوڑی جس کے بعد اب جو امیدوار ہیں پی پی ایک سو اٹھاون میں چودری محمد نواز ان کا مقابلہ ہے مونی صلاحی سے مونی صلاحی جو ہیں وہ گو کے ملک میں نہیں ہیں ملک کے باہر بیٹھ کر وہ الیکشن لڑ رہے ہیں لیکن بارال صورتحال جو ہے وہ جیسے جیسے واضح ہوگی ویسے ویسے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے زمنی الیکشن کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج پنچاب میں مسلم لگنون اور اتحادیوں کے امیدوار آگے سن میں پیپلز پارٹی اور خیبر پختونخواہ میں سنی اتحاد کاؤنسل آگے آگے دکھائی دیتے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ زمنی الیکشن غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پنچاب میں مسلم لگنون اور اتحادیوں کے امیدوار آگے دکھائی دیتے ہیں جبکہ سر میں پیپلز پارٹی اور خیبر پخت انخواہ میں سنی اتحاد کاؤنسل کے جو امیدوار ہیں وہ آگے آگے ہیں حسن رضا بیورو چیف لاہور ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن بتائیے آپ کہاں پر موجود ہیں اور کتنے پولنگ سٹیشن کا ریزلٹ آنا بھی باقی ہے حسن پنجاب کے دو ہیں قومی اسمبلی کے حلقے اور بارہ ہیں صوبائی اسمبلی کے حلقے تو یہاں پر اس وقت جو صورتحال ہے اوورال وہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں اس کی دیکھیں آج لڈپک ٹرن اوٹ کے اگر بات کی جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو آپ ہی دو گھنٹے تھے تو عوام بکلی ہے لڈپک کوئی پچیس سے ستائیس پر سیسد جو ہے وہ ٹرن اوٹ ہو سکتا ہے ابھی حتمی نتائج کے بعد ہی کچھ کہا جا سکے گا لیکن اب جو آر اوز کے آفیس ہے وہاں پر پولنگ سٹیشن سے جو پریزائیڈنگ آفیسر ہے وہ اپنے جلد جمع کروانا شروع کر دیا گیا ہے اور اس کے لئے بقاعدہ جو مونیٹنگ سیل بھی بنایا گیا ہے مطلی سیاسے جماعتوں کی طرح سے سلی خات کو ان سے بھی اور پتہ مسلمی قنون تمام اپنے حلقے بھی اور بھی مسلمی قنون کا جو ایک کوارٹر ہے وہاں نتائج کا حصول کیا جا رہا ہے اس کے بعد ہی چیزیں سامنے آ رہی ہے کئی حلقوں میں مسلمی قنون آگے دکھائی دے رہی ہے پولنگ سٹیشن میں تو بات جبوں پر سلی خات کو ان سے جیسا کر لاہور کی بات کی جائے جو حلقہ 164 پولنگ سٹیشن نمبر 75 سے جو مصول ہوا ہے تو وہاں پر جو ہے راشد منحاس جو ہے وہ 113 ووٹ ان کے ہیں اور یوسف نیو کے 131 ہیں اسی طرح اگر دیکھا جائے ٹی پی 164 کے جو غیر حتمی غیر سکاری نسائج سامنے آئے ہیں پولنگ سٹیشن نمبر 55 سے مسلمی قنون کے رانہ عرشت 573 ووٹ لے کر آگے ہیں یوسف نیو جو ہے وہ 140 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں پولنگ سٹیشن نمبر 223 پہ نون لیگ کے 508 جو نے لے کر آگے ہیں سونیت آت کونسل 455 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں پولنگ سٹیشن نمبر 5 اور 6 کے اگر بات کی جائے تو یہاں پر بھی مسلمی قنون کے راشد منحاس جو ہے وہ 468 ووٹ انہوں نے حاصل کی ہیں وہ آگے ہیں اور سونیت آت کونسل کے یوسف نیو جو ہے 201 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں اسی طرح پی پی جو اگر بات کی رہے 164 کے تو یہاں پر بھی جو پولنگ سٹیشن نمبر 64 ہے نون لیگ کے رانہ عرشت 6512 اور سونیت آت کونسل کے یوسف نیو کے 377 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں اسی طرح اگر بات کی جائے تو جیسا جو حلقہ نے اچھو انیس ہے وہاں پر کئی حلقی رزرٹ سم نے آئے تو وہاں پر مسلم لیگ نون کے جو علی پردیز ملک ہے ان کی پوزیشن کا ہی قدرے بہتر دکھائی دے رہی ہے جبکہ شہزاد فروح کیوں ہیں ان کی پوزیشن کئی حلقوں میں جو ہے وہ فیق دکھائی دے رہی ہے اسی طرح بھی کچھ حلقوں کے رزرٹ آ رہے ہیں اور کچھ حلقوں کے رزرٹ اپی آنا باقی ہے کہیں پر جو ہے وہ گمٹی بری سلو کی جا رہی ہے اور کئی جگہ پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی دوبارہ کیسی ہونی چاہیے اس پر جو ہے وہ دوبارہ دوسری دفعہ بات یعنی دلچہ صورتحال ہے اور وہ یہ کہ جس جماعت کی اتحادیوں کی جہاں جس صوبے میں حکومت ہے وہاں سے ہی جو ہے وہ ان کے حق میں نتائج آ رہے ہیں پنجاب کی بات کریں تو وہاں مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کی امیدوار آگے ہیں سن میں پیپلز پارٹی آگے ہیں اور خیبر بختنخواہ میں سنی اتحاد کاؤنسل کے جو امیدوار ہیں انہوں نے فیلال لیڈ حاصل کی ہوئی ہے محمد حسن رضا بیورو چیف لاہور گفتگو کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں جیسے جیسے آ رہے ہیں ویسے ویسے ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور نتائج جو ہیں وہ ایکزیکلی چھ بجے ہم نے آپ کو دینا شروع کر دیئے تھے بتانا شروع کر دیئے تھے کہ کون آگے ہے کون پیچھے ہے لیکن یاد رہے کہ یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں حتمی نتائج جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ہی جاری کیے جائیں گے لیکن ظاہر ہے ہمارے جنمائندگان ہیں وہ ان تمام حلقوں میں پھیلے ہوئے ہیں جہاں پر آج یہ الیکشن ہوئے کل اکیس حلقے ہیں جہاں پر الیکشن ہوئے سولہ صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں پانچ قومی اسمبلی کے حلقے ہیں جہاں پر یہ الیکشن ہوئے اور ان میں سے پنجاب کے دو ہیں قومی اسمبلی کے اور بارہ صوبائی حلقوں کے ہیں جبکہ خیور پختونکہ کے دو حلقوں میں الیکشن ہوئے بلوچستان کے بھی دو حلقے ہیں جہاں پر زمنی الیکشن ہوا آج اور اس طرح یہ کل اکیس حلقے ہیں جہاں پر آج انتخابات کا مارکہ ہوا ہے